جمو کشمیر میں لگتا ہے ٹیلی ویجروں کی مانگیں بڑھتی ہوئے وہیں زرہ پونچ کے سبڈوین مینڈر میں بھی آج کیا گیا احتجاج اس طرح سے لگتا ہے جمو کشمیر میں ٹیلی ویجروں کی مانگیں بڑھتی ہوئے وہیں زرہ پونچ کے سبڈوین مینڈر میں آج جل شکتی ملازمین کی طرف سے کیا گیا احتجاج اس احتجاج میں ٹیلی ویجروں کا سرکار سے مطالبہ کہا پرمنٹ ریکلیوٹمنٹ پالیسی و بقائے جات ویجیز کو کیا جائے واغذار جب وہ کشمیر میں لگاتا ڈیلی ویجیز کی طرف سے اس سے پہلے بھی احتجاج کیے گئے وہیں آج زلہ پنچ کے سبڈوین مینڈر میں دوبارہ سے جل شکتی ملازمین کی طرف سے کیا گیا احتجاج اپنی مانگو کو لے کے سرکار سے کی اپیل کے بقائے جات ویجیز اور پرمنٹ ریکلیوٹمنٹ پالیسی کے اوپر کیا جائے تو بچوں کو واپس بیجتے ہیں جب تو ہم تنگ ہو جاتے ہیں کہ بچوں کے فیز کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم سرکار سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا گزارہ نہیں چلتا ہے میں نے پہلے اپنے بیوی کے گینے بیج دیئے اور اس کے بعد میرے گار میں جتنے بھی برتن تھے میں نے وہ برتن بھی بیج دیئے اور گلہ بھی بیج دیا آج ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے بچے اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ بچوں کی فیض دینے کے لیے کافی کے لیے کنسل کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم سرکار سے یہ ریپیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا یہ جو مستقل ہے یہ خراب مات کرو میں آپ میڈیا کی مادیم سے یہ پھر اپنے آل جی صاحب تک یہ بات پنچانا چاہتا ہوں کہ جو وعدے آپ نے کیے تھے آتے آتے کہ میں سب سے پہلے دیلی ویزرو کا مسئلہ کروں گا اگر یہ الیکشن جی ڈی سی الیکشن کے بعد ہم خارق ہو کے پہلے مسئلہ جو ہے دیلی ویزرو کا کروں گا اور ابھی تک نہیں ہوا ہے ہم بہت مضبور ہو چکے ہیں بچوں کی وجہ سے بچے بہت پریشان کر رہے ہیں کبھی کبھی تو ہمیں گھر میں